بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی مقدارِ خوراق کے مطالق میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں اور سنا کریں کیونکہ یہ معلوماتی ویڈیو ہوتی ہے اور صرف ٹاپک کے اوپر یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے اس میں زیادہ مواد نہیں لالا جاتا صرف وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں پہلے میں خمیرہ کے مطالق آپ کو بتاؤں خمیرہ کیا چیز ہوتی ہے خمیرہ جو ہے یہ ماجون کی طرح ایک لکوڈ ہوتا ہے اور خمیرہ اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ چند دنوں کے بعد اس کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہے اس لئے اس کو خمیرہ کہتے ہیں خمیرہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ادویات کو پانی کے اندر پکایا جاتا ہے پھر اس کو چھان کر اس میں چینی یا شہرڈ ڈالا جاتا ہے اور واقعی جو صفوف جو خوشک ادویات ہوتی ہے ان کا صفوف اس کے اندر ڈال کر پکایا جاتا ہے اور اس چیرے کو پھر گھاڑا کر لیا جاتا ہے گھاڑا کرنے کے بعد اس کو چولے سے اتار لیتے ہیں اور اس کو گرم ہی گرم اس کو گھوٹا جاتا ہے لکڑی کے ڈنڈے سے گھوٹنے اس کو گھوٹنا جاتا ہے گھوٹنے سے اس کا کلر چینج ہوتا ہے پہلے یہ جب پکر تیار ہوتا ہے جو دشاندے کے شکل میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو گھوٹنا شروع کرتے ہیں تو اس کا کلر آہستہ آہستہ چینج ہو کر وائٹ ہو جاتا ہے اس کو جتنا زیادہ گھوٹا جاتا ہے اتنہ ہی زیادہ یہ وائٹ کلر کا ہوتا جاتا ہے طب یونانی میں مختلف خمیرہ جات جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں خمیرہ جات کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ کڑوی اور کسیلی ادویات جو ہے لوگ نازک لوگ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے اس لئے خمیرہ جات جو ہے وہ بنائے گئے اس میں مختلف ادویات کو استعمال کیا گیا اور مختلف بیماریوں کے لئے یہ بنایا گیا ہے خمیرہ جات میں بہت سے خمیرہ جاتا ہے جیسے خمیرہ مروارید، خمیرہ بادام، خمیرہ گاؤزبان امبری، خمیرہ بریشم، خمیرہ بنفشا، خمیرہ بادام یہ سارے خمیرہ جو ہے مختلف بیماریوں میں مختلف موقع پر استعمال کرائے جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کے سامنے جو خمیرہ لے کے آیا ہوں اس کا نام ہے خمیرہ ابریشم حکیم ارشدوالا اس کو حکیم ارشدوالا کیوں کہتے ہیں کیونکہ آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے ایک حکیم صاحب گزرے ہیں ان کا نام ارشد تھا انہوں نے اس خمیرہ کے نسرے کو مرتب کیا، ترطیب دیا تو یہ خمیرہ انہی کے نام سے منصوب کر دیا گیا تو اس لئے اس کو خمیرہ ابریشم حکیم ارشدوالا کہتے ہیں باقی خمیرہ سے زیادہ یہ خمیرہ جو ہے کافی طاقتور ہے اور طبی چھکار ہے اس کے اندر چونکہ جواہرات لالے گئے ہیں اس لئے اس خمیرے کی اہمیت باقی خمیرہ سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے اب ہم اس کے اجزہ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ خمیرہ ابریشم اس کو کہا جاتا ہے اس لئے اس کا مینجز جو ہے وہ ابریشم ہے ایک ابریشم ہے اس کے بعد اس کے اندر تجب، والشہر، تیز پاک، تانا الہچی خورد شہد استعمال کیا جاتا ہے، آبِ سیب، شیری جو ہے وہ بھی اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور زافران یہ اس کے اجزہ ہے اس سے ہٹ کے جو ہے وہ جواہرات ہے وہ لالے جاتے ہیں اس کے اندر اس میں مرجان یاقوت سنگیشب ان سارے چیزوں کو ارک غلاب اور ارک بید مجھ کے اندر دگڑائی کی جاتی ہے اور پھر آخر میں جو ہے جب یہ خمیرہ تیار ہونے کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر اس میں چاندی کے ورق اور سونے کے ورق وہ بھی لالے جاتے ہیں اس لئے اس کی افادیت جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ سارے جواہرات اور یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایک مرکب صورت میں جو ہے خمیرہ وہ تیار ہوتا ہے اور اس کے بے شمار فائدہ ہے اب یہ جو چیزیں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں یہ ساری طاقت والی چیزیں ہیں اور یہ ساری دل کی طاقت کے لئے اور مفرع ہوتی ہے کیونکہ یہ بیسکلی یہ خمیرہ جو ہے یہ دل کی طاقت کے لئے ہے دل کی حرکات غیر طبی ہو جائے یا اس میں کمی پیشی ہو جائے اس کو اتدال پلاتا ہے یہ خمیرہ اب میں اس کے فائدے کے طرف آتا ہوں کہ اس کے فائد کیا ہے سب سے پہلے اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے دل کی طاقت یعنی کہ دل کی طاقت کے لئے بہت بہتر ہے جو لوگ بائی پاس کراتے ہیں یا جنہیں کمزوری بائی پاس کرانے کے بعد کمزوری ہو جاتی ہے یا جن کے واضغرہ بند ہوتے ہیں اور انہیں تکلیف ہوتی ہے دل کے پٹھے جن کے کمزور ہو جاتے ہیں ان کے لئے یہ بہترین خمیرہ ہے اس کی یہ نہیں کہ آپ دو چاڑ لبیاں کھائیں گے تو اس کا اثر ہوگا آپ کو ہوگا اس کی چند خوراکوں سے ہی افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم کو کچھ کھا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا جو ہے فائدہ وہ دل کی طاقت کے لئے ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے آزائر ایسا آزائر ایسا کیا ہے دل دماغ جگر اور میدہ ان چار چیزوں کے اوپر یہ بہت اچھا اثر کرتا ہے صحابی دردوں کے لئے پٹھوں کے لئے یہ جو ہے بہت بہترین ہے ایک قسم کا یہ جنرل ٹونک بھی ہے اگر آپ اس کو جنرل ٹونک کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس پانی طاقت کے لئے استعمال کرتے ہیں تو بلا خوف و خطر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائنٹ فیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس کا اور اس کے علاوہ دل کی جو دھڑکن ہے وہ اگر آپ کی صحیح نہیں چلتی یا کامی پیچس کے اندر ہو جاتی ہے اس کو اٹدہ کے اوپر لے کے آتا ہے میدے کی اصلا کرتا ہے یہ دل اپنا دماغ کے اطاقت دیتا ہے جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں یا کسی اور دماغی کام سے منسلک ہے ان کے لئے یہ جو ہے بہت اچھا خمیر ہے کیونکہ یہ باقی خمیروں سے بہتر اس وقت ہے کہ اس کے اندر جوہرہ ڈالے ہوتے ہیں اس وقت سے اس کی جو ہے افادیت وہ دوسرے خمیروں سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پٹھوں کے لئے جو لوگ کمزور ہیں جو دل کی پٹھویں جن کے کمزور ہیں یا جسمانی پٹھے کمزور ہیں یعنی کہ آسحاب جن کے کمزور ہیں ان کے لئے یہ خمیرہ جو ہے بہت فائدہ مند ہے اور میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ یہ جنرلٹرونک کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ خمیرہ جو ہے بہت اس کے فائدے ہیں اور یہ خمیرہ اسی نام سے تمام جو ہے وہ کمپنیاں جو ہے وہ بھی بنا رہی ہیں اور یہ دواخنہ کی مجموع خاص کر اس میں تمام اجزاء اس کے اندر ڈالتا ہے اس کی وجہ سے اس کے فائدے جو ہے بہت اچھ سے بہتر ہو جاتی ہے اور اس کا میار بھی بہت بہتر ہے تو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ تین گرام سے پانچ گرام تک یعنی کہ آدھا چمچہ صبح اور آدھا چمچہ شام چائے والا ٹی سپون جس کو کہتے ہیں وہ ایسے ہی استعمال کر لیں پانی سے استعمال کر لیں یا دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں اس کے انشاءاللہ چند خوراکوں سے جو ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ مل جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو فٹ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے دوا خانہ کی مجمل خواہ کا خمیرہ بریشن کے ساتھ اگر ہم کمبینیشن بنا کے بھی دیتے ہیں دل کی طاقت کے لئے یا جن کے وال بند ہوتے ہیں ان کے لئے اس کا کمبینیشن جو بنتا ہے وہ خمیرہ بریشن مکی مرشد والا اور دوا والمسک مورتہ دل جواہردار یہ دونوں آدھا آدھا چمچہ صبح شام اور اس کے ساتھ ارق گلاب یا ارق گوزبان جو ہے وہ ہم استعمال کرائے جاتا ہے صبح شام یعنی کہ آدھا آدھا کپ ارق کا اور آدھا آدھا چمچہ خمیرہ بریشن مکی مرشد والا اور دوا والمسک مورتہ دل جواہردار آدھا چمچہ یعنی کہ تین سے پانچ گرام صبح شام خالی پیٹ جو ہے اس کو استعمال کرائے جاتا ہے اس سے جو ہے بہت اچھے ریزرڈ ملتے ہیں میں نے بزاتے خود اس کا تجربہ کیا ہے کہ لوگوں کو اٹیک آرہا ہوتا ہے یا جو دل کی اپنا درد پین ہوتی ہے دل میں جن کے پین ہوتی ہے اگر آپ ایک خوراک مریض کو دیتے ہیں اور اسی ایک خوراک سے ہی کافی فائدہ ہو جاتا ہے اور اس کے پین میں جو ہے فائدہ ہو جاتا ہے یہ محنی خود ذاتی تجربہ بھی کیا ہوا ہے تو جن کے وال بند ہوتے ہیں ان کے لیے دوا خانہ کی مجمل کاکہ قلب روان کے نام سے ایک سیرف ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ الگ چوب چینی یہ صبح شام استعمال کراتے ہیں اور ساتھ دل کی طاقت دل کے پٹھوں کی طاقت کے لیے خمیرہ بریشم حکیمہ شدوالا اور دوال مست مرتدل جوہردار ارٹے گلاب یا ارٹے گوزوان کے ساتھ اس کو استعمال کرائے جاتا ہے کیونکہ یہ میٹھا ہوتا ہے شگر والے جو ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں اس میں منع نہیں ہے کیونکہ لوگ بعض لوگ انسولین لے رہے ہوتے ہیں یہ ان کی شگر بعض لوگوں کو کم ہوتی ہے نارمل ہوتی ہے تو اس کو صرف تین سے پانچ کرام لینا ہوتا ہے سارے دن میں جن کے شگر ہوتی ہے وہ احتیاط کریں کہ بجائے دو ٹائم کی ایک ٹائم استعمال کر لیں تو بہرحال اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس کے شگر کی وجہ سے کمزوری جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے پٹھوں کے کمزوری ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے بہت اچھا یہ کام کرتا ہے تو اس میں احتیاطی یہ کہ بہت زیادہ آپ اس کی مردان نہ لیں صرف آزا چمتہ اگر آپ کو یہ پروڈکٹ منگوانی ہو تو دوہ خانہ کی مجمل خان کی آن لائن کے ذریعے آپ منگوا سکتے ہیں یا اگر آپ نے کوئی اور معلومات لینی ہو تو دوہ خانہ کی مجمل خان کی تمام براتوں کے اندر حکیم صاحب موجود ہے آپ ڈریکٹ بھی آ کے مل سکتے ہیں اور فون کے اوپر یعنی کال کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں بزر یا آرڈر تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اس چیریکٹ کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو جو ہوتی ہے آپ کو شکیا کریں دوسروں تک شیئر ضرور کریں تاکہ اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو دوسروں کسی کو ضرورت اس کو محسوس ضرورت ہو اور اس کو فائدہ ہو جائے تو آپ کو بھی سواب ملے گا اور استعمال کرنے والے کو بھی اس کا سواب ملے گا موسیقی